سلام بھائیو سلام ویلکم ٹو کرکٹ اور پیسہ شروع کرنے سے پہلے سکیم فراڈ ہر چیز سے اگر آپ آن لائن سیف رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائیہ میرے پار روز کمپلینٹ مت لے کر آیا کرو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں میرے پاس ایسے بکیز ہیں ڈیلرز ہیں جو آپ کا پیسہ کبھی بھی نہیں ماریں گے میری گرنٹی آپ کو کیوں کیونکہ وہ بہت بڑے بکیز ہیں ان کو کھوکوں کا بھی وڈرو آجے نا تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے تو آپ کے چھوٹے موٹے وڈرو ایک دو پیٹی کے بھی آئیں گے یا پانچ ہزار کے یا پانچ سو کا تو ہمیں کوئی روپے کی ٹینشن نہیں ہے نہ ہم نے سکیم کی ہے اور نہ ہمارا ایک بھی ریویو آج تک کبھی یہ آیا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہمارے ساتھ سکیم ہو گیا آن لائن آئی ڈی لینی ہو یا آف لائن کام کرنا ہو لائن لینی ہو تب بھی لائن بھی ملے گا آپ کو کنٹینیوز بھاؤ بولنا بھی ملے گا جس پہ آپ بیٹ کر سکتے ہیں اور فون کے اوپر بھی آپ بیٹ کر سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ انڈیا کے اندر کافی سائٹس بین ہو چکی ہیں یہ جو سائٹس بین ہوئی ہیں یہ کیوں ہوئی ہیں یہ میں ڈسکشن کروں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا ان کا بھی ذکر بیچ میں کریں ان کا سوال بھی پڑھیں گے اور ہماری جو وہ ویڈیو ہوگی وہ ہمارے دوسرے چینل پر آئے گی کرکٹ پرڈکشن بائی زیڈ کے پر تو وہ چینل صرف اگر آپ کو نہیں ملتا کمنٹ میں لکھے میں آپ کو چینل کا لنک بھیج دوں گا آن لائن آئی ڈی آف لائن کام کرنے کے لیے کپریٹ چاہیے تب بھی آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں نمبر دیئے گئے ہیں نہیں ملتا کمنٹ کرو مینجر آپ کو اپنا نمبر دے دے گا اب بھی چلتے ہیں بھائی جان پشاور ظالمی کی طرف سکارڈ کی طرف چلتے ہیں یاد رکھی جیگا میں اس لیے بار بار ہر ویڈیو میں یہ بول رہا ہوں کہ سکارڈ چیک کیے جیگا کئی پلیئرز ابھی انٹر ہو رہے ہیں کئی کی نیو سائننگ ہو سکتی آنے والے ٹائم میں کئی وڈروج کر چکے میں ہیں تو پلیئرز اوپر نیچے چل رہے ہیں اس وقت صحیح ہے جیسے سکیبو لحسن کل انٹری کر رہے ہیں اور آپ کے کیا کہتے ہیں حفیظ کو بھی گھر بٹھے یاد آگے کہ یار پی ایس ہل ہے میں بھی کھیل لو تو ارشاد اقبال ہمیں یہاں نظر آتے ہیں آمیر جمال بابر آدم دانش عزیز گوڈ بیٹسمنٹ بابر آدم کسی تعریف کے متاج نہیں ہے حسیب اللہ خان ایزے کپٹن میرا خیالہ ہے یہاں پر حسیب اللہ خان کمال کے میرا خیالہ ہے ان کو چانس ملنا چاہیے ایزے اوپنر میری نظر میں کیونکہ اگر یہ چلے تو کافی ڈیمیج کر سکتے ہیں ٹوم کولر کیٹ مور یہاں پر نظر آتے ہیں محمد حارس مجیب الرحمان اب کھیل رہے ہیں نہیں کھیل رہے ہیں جہاں تک مجھا پتا ہے روون پاول اور مجیب الرحمان نہیں کھیل رہے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ آ چکی ہی ہیں اور وہ ذرا دیکھ لی دیگا کہ کون کون سی ریپلیسمنٹ ہیں جیمی نشم یہاں پر نظر آتے ہیں ہمیں روون پاول کی بات کر چکے ہیں جیمی نشم میرا خل کھیل رہے ہیں راجہ پکسا بھی کھیلیں گے رادر فورڈ بھی یہاں پر ہے سائم ایوب ٹاپ اوڈر بیٹسمنٹ اور ان سے مجھے بڑی تبقع ہے بیس سال کے بیٹسمنٹ سائم ایوب سے ان کو ڈریم الیون والے ضرور یاد رکھی جیگا فینٹسی کرکٹ کھیلنے والے سلمان ارشاد سفیان مقیم عثمان قادر ملتان سلطان نے اپنے دو بڑے سپنر جانے دی عمران طاہر اور عثمان قادر سمجھ سے باہر ہے پشاور ملتان کا کل ایک عنہ سے بے شک ملتان آ رہا ہے لیکن آگے بھی مجھے لور ملتان کی کوئی اچھی مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی رپورٹ ہے عثمان قادر اور وہاب ریاض جو ابھی افتخار سے ایگزیویجن میچ کے اندر چھے چھکے ایک ہی اوبر میں کھائے ہیں وہاب ریاض صاحب نے تو یہاں پر وہاب ریاض اوپر سے پتہ ہے کچھ رہ کچھ ان کو پوسٹ ملی ہے باران مینجمنٹ کے اندر پاکستانی کرکٹ بورٹ کی مینجمنٹ میں ان کو پوسٹ ملی ہے اور یہ ترقی کر رہے ہیں بھائیہ اور ان کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں لیکن اس سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی ان کے بارے میں ڈسکوشن کرنا میں اتنا پسند نہیں کرتا لیکن یہاں پر جو کہ آپ کو ٹیم نظر آ رہی ہے پہلے فاس بولنگ کی بات کر لیں تو اگر وہاب ریاض کھیلتے ہیں اور سنتیس سال کی عمر میں بولنگ کریں گے تو پٹا ہی تو بھائیہ ہونے والی ہے چھے چکے تو پہلی پڑ چکے ٹھیک ہے پہلی تو چیز یہ ہے اسمان قادر رن ان کو بھی پڑتے ہیں وہ پاکستان میں ان کو رن اس لی زیادہ پڑتے ہیں اسمان قادر کو کیونکہ پاکستانی بیٹسمن سپن اچھا کلنا جانتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک جو ہے وہ کھڈا ضرور ہے اور پھر آ جاتے ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں ریدر فوڈ اب بولنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو کوئی اتنے ماہیا ناز بولر نہیں ہے جن کا ذکر کیا جائے جیمی نشم ٹرمپ کارڈ ہو سکتے ہیں ایک ایسا کارڈ ہو سکتے ہیں جو پشاور ظلمی کے مجھے لگتا ہے بہت کام آ سکتا ہے اگر یہ کھیلتے ہیں تو پشاور ظلمی ان کی آل راؤنڈنگ سکلز وہ فلڈنگ ہو بولنگ ہو بیٹنگ ہو اسے برپور فائدہ اٹھانے والی مجھے ایسے لگ رہا ہے پاول کیوں باہر ہوئے سمجھ سے باہر ہے حالانکہ کھیلنا چاہیے تھا باقی بھی بیسٹ انڈیز کے پلیئر آئے ہیں حالات خرام ہیں پاکستان کے یہ سب ہی جانتے ہیں تب ہی کئی بڑے پلیئرز وڈراؤ کر چکے ہیں بے شک انہوں نے کہا ہماری انٹرنیشنل ڈیو ٹی سی یا وی وانٹ ریسٹ تو پیسہ کس کو نہیں اچھا لگتا پہلے ریسٹ نہیں اچھا لگتا تھا جیسی اٹیکس دوبارہ شروع ہیں پلیئرز وڈراؤ کرنا شروع ہو گئے ہیں پھر آ جاتے ہیں ہمارے جو بولنگ لائن میں شاد اقبال نظر آتے ہیں عامر جمال نظر آتے ہیں اور یہاں پر ایک دو ہمیں اور کھلاڑی ہیں جنہوں نے انٹری کرنی ہے ٹیم کی اگر بیٹنگ لائن اپ کی بات کیجئے تو اوپنر جو ہے ہمیں بڑا اوپنر اگر ہم بولیں تو یہاں پر بابر آزم ٹھیک ہے اور ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ سیم یوگ ہوں گے یا کوئی اور محمد آرس میڈل آرڈر میں ہے حسیب اللہ خان آ سکتے ہیں اس کے بعد ٹوم کو کھلانا ہی پڑے گا کیڈ مور کو کھلانا ہی پڑے گا دانش عزیز آتے ہیں آپ کی لائن اپ کے اندر پھر بھانوکا کو اگر آپ کھلاتے ہیں یا ریدر فورڈ کو کھلاتے ہیں یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا تو یہ آپ کی ڈیپھ ہے ساتھ جیمی نیشہ میں سے آل راؤنڈر شامل ہو جائیں گے اور کچھ اگر بولا جائے تو جو پشاور کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ بولنگ لائنہ بائی جان کمزور ہے اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جہاں تک میرا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہتا ہے اور اس کے وجہ میں آپ کو بتاؤں گا پی ایس ایل کپ وینر کی ویڈیو میں بھی نہیں ابھی کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ میری یہ کپ ٹیموں میں سے حالانگر دل بلکل بھی نہیں کر رہا کیونکہ بولنگ لائنپ بہت کمزور ہے بائٹنگ پھر ٹھیک ہے بولنگ لائنپ بہت کمزور ہے اور دل نہیں کر رہا لیکن پشاور ظلمی میری کپ ٹیم میں نمبر ون پوزیشن پر میری کپ ٹیم میں ویڈیو بنانے سے پہلے نمبر ون پوزیشن پر تھی اور ابھی مجھے ان کی ٹیم دے کر نمبر ٹو پر آتے ہوئے یہ لگ رہے ہیں بابا رازم جو ہے وہ کراچی کنگ سے ادھر گئے ہیں اور ایز ایک کیپٹن گئے ہیں اور لیڈ فرم دا فرنٹ کرنے والے ہیں پاکستانی کیپٹن ہے تو میرا خیال ہے دمخم رہے گا پشاور کے اندر اور پشاور آپ اگر کپ ریٹ آپ کو ملے تو آپ پشاور ظالمی جو ہے وہ کپ لگا کے چل سکتے ہیں فائنل میں آپ کو یہ ٹیم نظر آ سکتی ہے پشاور ظالمی اور کپ جیتی بھی نظر آ سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی ٹریڈنگ کی کہ ٹریڈنگ کے اندر کیا ملنے والا ہے مجھے جاتا ہے لگتا ہے کہ اگر پشاور ظالمی نے پی ایس ایل کا کپ اٹھانا ہے تو ٹریڈنگ یہ زیادہ آپ کو دینے نہیں بانے پی ایس ایل میں جیکپوٹس ہوں گے یہ میں پہلی کہہ چکو دو دو تین تین جیکپوٹس ایک ساتھ بھی اڑیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹریڈنگ بھی ہوگی اچھے میچ بھی ہوں گے کل ہی پہلا میچ تھرلر ہوگیا اتنا بڑا ایک رن سے ٹیم جیتی تو یہ یاد رکھی جیگا جیکپوٹس ملیں گے لیکن مافیا تو مافیا بھئی وہ آپ کو دو تین جیکپوٹ اگر دے دے گا تو اگلے دو ایس ایس ٹریڈ کرا دے گا کہ سارا پیسہ اندر گز جائے گا دوبارہ تو اس چیز کے لیے تیار رہی جیگا میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ نے کل کا میچ کھیلاتا جس مردی ٹیم پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اگر اپنی بک پلس کی ہوگی تو آپ آج پلس میں بیٹھ کر اگلے میچ کی تیاری کر رہے ہیں کوئی بھی ٹورنمنٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں سکھاتا ہوں کہ کوئی بھی ٹورنمنٹ جب شروع ہوتا ہے اس کو کھیلنے کا طریقہ کیا ہے سپوز کرے آپ کے پاس ہے پچاس ہزار پچاس ہزار آپ کے پاس ہے آپ نے کیا کیا آپ نے ٹورنمنٹ شروع ہوا آپ نے کیا کیا میں تو پچاس چالیس پچاس کئی کھیلوں گا پہلا میں اب کیا ہوا ہے آپ کو پروفٹ ہو گیا نہیں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لاؤس ہی ہوتا ہے یہ نبی پرسنٹ لاؤس ہی ہوتا ہے وہ پچاس آر جاتا ہے پھر وہ کہیں سے دس بیس کا انتظام کرتا ہے پھر آتا ہے پھر دو ایک میچ اوپر نیچے ہوتا ہے اور پھر وہ آر جاتا ہے اب اس کا بیسٹ وے کیا ہے ٹورنمنٹ جیسی سٹارٹ ہوتا ہے اس کے سٹارٹ کے اندر آپ نے جو پچاس ہزار لے کے بیٹھے تھے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے آپ نے دس سے بیس ہزار روپے کی بیٹھ کرنی ہے اس کے اندر آپ نے اپنے گھر بنانے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ پچاس ہزار کی بھی بیٹھ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنا لاؤس کٹ کریں اور بک سیٹ کریں بک جیسی سیٹ ہوگی آپ اگلے میچ میں آجیں گے پہلے پانچ میچ آپ نے ہر ٹورنمنٹ کے بک پلس کر کے چلنا ہے اگر آپ نے یہ سائیکل میرے کہنے پہ مان لیا کہ بھائی گھر پلس کر رہے ہیں لاؤس کٹ کر رہے ہیں پہلے پانچ سے سات میچوں کے اندر اگر بڑا ٹورنمنٹ ہے تو پہلے دس میچوں کے اندر اگر پی اے سیل جیسا چھوٹا ٹورنمنٹ ہے تو پہلے پانچ سے سات میچوں کے اندر آپ کو گھر پلس کر کے چلنا ہے جیسے ہی آپ کی سٹیک بیلڈ ہوتی جاتی ہے پیسہ بیلڈ ہوتا ہے آپ جیت رہے ہو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جیکپورٹ جانسز لینے لگ جانے ہیں پانچ دس میچ بعد جو آپ نے ٹریڈنگ کی اس کے پروفٹ سے دس پیسے میں ٹیم اٹھا لی بیس پیسے میں ٹیم اٹھا لی اوپر میں بیٹی نہیں کرنی ہے پھر آپ کا آجتا ہے انڈ والا پورشن جب تک آپ وہاں تک پہنچیں گے آپ کے سامنے کرسٹل کلیر پچر کھڑی ہوگی کہ بیٹا آج تو میں بڑا کھیلوں گا اب میرے پاس ڈیڑ پیٹی کا پروفٹ ہے ڈیڑ کی ڈیڑ لگائی بکی کی ٹنڈ کی اوپر ساڑھے تین پیٹی پلاس یہ طریقہ ہے بیٹنگ جیتنے کا اس کے علاوہ اگر آپ کہیں گے کہ میں بکیوں کو ہرا کے جاؤں گا تو بھئیہ وہ نہیں ہونے والا وہ بے شک پی ایس آل آپ کو جیکپورٹ دے ٹریڈنگ دے جو مرضی دے ہونے کیا والا ہے آپ کے ساتھ کہ وہ آپ کا پیسہ واپس گز جائے گا پہلے پان سے دس میچ ٹریڈنگ گھر پلس اس سے اگلے پان سے دس میچ اگر بڑا ٹورنمنٹ ہے یہ چھوٹا ہے جو بھی ہے کوشش کریں نیچے والے باؤں میں اٹھائیں سودا اور جیکپورٹ کا چانس لیں ٹھیک ہے اس کی آگے جو میچ چلتے ہیں آپ آلریڈی پلس بٹھے ہیں پھر سیلیکٹڈ میچ نکال کے بوکی کی ٹینڈ لال کر دیں اس کو کہا بیٹا اس کو کہتے ہیں پھنٹر میرا گیم کا سٹرکچر بیسی کے لیے یہ ہے اور میرا گیم کا ایک اور سٹرکچر ہے مجھے میچ نہیں سمجھا رہا بند کروں گا میں انجوائے کروں گا کوئی اور کام کروں گا تو یہ یاد رکھیں کہ یہ فارمیٹ اگر آپ نے لے کے چلیں گے نہیں لے کے چلیں گے تو پہلے بھی بوکی کو دے رہے ہیں کونسی نہیں بات ہے اتنی مغز ماری آپ لوگوں سے بیسی نہیں ہوتی ہے لیکن پیسہ کبھی بھی آسانی سے نہیں آتا ایونکر ہنڈی کو بھی چدوانا پڑتا ہے ساری رات اپنی اندر ڈلوا دلوا کے وہ پیسہ کماتی ہے تو پیسہ اگر آپ بولو نا کہ میرے پاس بہت آسانی سے آجائے گا ناممکن ہے اگر اتنی آسانی سے آرتا ہوتا نا تو آدھی سے زیادہ دنیا میر ہوتی خالی دس پرسنڈ لوگنا دنیا میں مہیر ہوتے ہیں چلتا ہوں بھائیو جانے سے پہلے پشاور ظلمی میری کپ ٹیموں میں سے ایک ٹیم ہے دو کپ ٹیمیں میں آپ کو دوں گا ایک ان میں سے ہے پشاور ظلمی باتیں اگر اچھی لگیں ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنے پھنٹر دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا میرے ساتھ آگے پیڈ میمبرشپ میں کام کرنا ہو تو موسٹ ویلکم پیکج کے اوپر انسٹالمنٹس بھی ہے ڈسکاؤنٹ بھی ہے چھوٹا پھنٹر بھی کھیل سکتا ہے میڈیم بھی بڑا بھی تو آپ کا دل کریں اگر آپ کو لوس ہو تو آپ میرے پاس آکے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے سے آکے خود بات کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا چلتا ہوں بہت بہت شکریہ خدا حافظ